بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اید سپیشل دم کے قیمہ کی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو انشاءاللہ یہ رسپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو یہ رسپی آپ اپنی دعوتوں میں ضرور شامل کریں اپنے اور اپنے پیاروں کے ساتھ انجوائے کریں تو یہ رسپی کیسے بنائی جاتی ہے چل دیں رسپی کی طرف ایک بول میں آدھا کلو قیمہ لیا ہے زیرہ بنوہ ٹوٹی سپون لال مرچی پاوڈر وانٹی سپون حلدی پاوڈر ہافٹی سپون دھنیا پاوڈر ٹوٹی سپون نمک میں نے ہافٹی سپون ایڈ کیا ہے تو آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں لال مرچی کوٹی بھی ہافٹی سپون اسے بھی میں نے ٹرائی روست کر لیا تھا کشمیری لال مرچی وانٹی سپون پاوڈر ٹوٹی سپون اگر آپ کے پاس فرش ہے تو آپ اس کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لستنہ درک کا پیسٹ وانٹیبل سپون اور دہی میں نے ایک کپ لیا ہے اور اسے ڈال کر اچھی طرح مکس کر دوں گی اور اسے دو گھنڈے کری فریج میں چھوڑ دوں گی تاکہ ہمارا میٹ اچھی طرح ٹنڈر ہو جائے ایک پین میں چھے سے آٹھ لانگ لیے ہیں ایک بڑی لائچی ہری لائچی تین سے چار ثابت لال مرچی چھے سے آٹھ اور یہ بیسن ہے دو ٹیبل سپون اگر آپ پاس بھونے ہوئے چند ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اسے تین سے چار منٹ کے لیے ڈرائی روست کر لوں گے اور اس کا پاورڈر بنا لوں گی تو ایک پین میں 200 ایمل آئل لیا ہے دو میڈیم ساز کی پیاس اس میں ڈال کر براؤن کر لوں گی تو پیاس براؤن ہو چکے ہیں تو اس میں میرینیٹر کی میں ایڈ کر جوں گی جو پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا اور اسے اچھی طرح مکس کروں گی تو کیمہ میں نے مکس کر لیا ہے تب جو میں نے ڈرائی روست مسالے تھے بنائے تھے وہ ایڈ کر دوں گی اور اسے بھی مکس کر لوں گی اور اسے کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تو ماشاءاللہ کیمہ تیار ہو چکا ہے جو دکھنے میں بھی بہت زبردست لگ رہا ہے تو گرم مسالہ پاوریس میں وانٹی سپون ایڈ کروں گی اور اسے بھی مکس کر لوں گی تو ماشاءاللہ کیمہ تیار ہو چکا ہے کیمہ کوئی اچھی طرح بھون رہی نہ ہے تاکہ اس میں کوئی پانی وغیرہ نہ رہے اس کا ٹیسٹ ہو زیادہ اچھا نکل کے آئے گا تو ماشاءاللہ آپ اسے ڈش آؤٹ کریں گے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ